یہ ہے لالچو کا پل جہاں پہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریپک کے آہو جائی اور لوگوں کی کافی بھیڑ دیکھی جا سکتی ہے اس پل کے دائیں بائے لوگوں کے چلنے کی جگہ قائم کی گئی ہے حالانکہ اسے ریڑے والوں نے بند ہی کر کے رکھا ہے تو یہ جو آج آپ نئی تعمیر دیکھ رہے ہیں وہاں پہ یہ ہے فوٹ بریج جو اس وقت تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس پہ شدومت سے کام جاری ہے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ کبھی کبار یہی پل اصل میں بنیا تھا اور اس پل کو ثقافتی طور پہ دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے اور یہ پل سیدھے سے غنی خن کی طرف جائے گا اور یہاں پہ صرف لوگوں کو چلنے کی اجازت ہوگی اور ٹریپک کے آہو جائی اسی لالچوک پل سے ہوا کرے گی اس ثقافت کو قائم کرنے کے لیے اس وقت کام شدومت سے جاری ہے لیکن اس سے بہت ساری یادیں بھی جڑی ہوئی ہے جو یہاں کے مقین ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ پول کس طرز کا تھا آئے سنتے ہیں تقریباً اپنی زندگی کے پنتالیس سال میں نے اسی جگہ پہ گزارے ہیں یہ جو بریجز ہمارے ایسٹ تھے برشاہ بریج تھا امیرہ قدل بریج تھا یا باقی بریج تھے انہی کے بیچ میں ہم نے یہ سارا بچپن اور ساری جوانی گزاری ہے یہ امیرہ قدل بریج تو یہ کیا بتائیں اس سے ہمارا پورا بچپن ہم کھیلتے تھے اس بریج کے اوپر اور اس میں کبھی سنڈے مارکٹ بھی لگتا تھا جب امیرہ قدل نیا بریج شروع ہو گیا تو پرانا بریج کہیں سالو پر رہا گورنمنٹ نے اس کو رکھا ایسے ہی تو ہم اس پہ کھیلتے تھے اور اس پہ سنڈے مارکٹ لگتا تھا اتنی چہل پہل ہوتی تھی پھر پتہ نہیں کیا ہوا گورنمنٹ نے جو ہیریٹیج ہمارا ہے اس کو تباک کرنے پہ تلے رہے یہ پچھلے چالیس سالوں میں جو میرے خیال میں گورنمنٹ ہے پچھلے کچھ سالوں سے اس کا خیال رکھے ہو گئے ہیں تو ان کا اچھی بات ہے یہ ٹھیک ہے یہ جو بریج بن رہا ہے اس کے اوپر فٹ بریج بن رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے انیشیٹیو اچھا ہے بہت بہت ہی بڑا مرکز تھا یہاں پہ یہ ہیپننگ ہوا کرتا تھا سارا یہاں پہ لوگ تمام علاقوں سے آتے تھے گومنے کے لئے آتے تھے یا شاپنگ کے لئے آتے تھے بہت بڑا مرکز اور کسی حد تک تو وہ واپس آ جائے گا لیکن جو پرانا سسٹم میں وہ تو نہیں آئے گا لیکن اگر وہ وہی لوگ دیں گے کیونکہ اس کی بہت ساری پکچرز ہے سوشل میڈیا پہ ہے اس بریج کی پکچرز ہے ویڈیوز ہے اگر اسی طرز پہ اس کو یہ بناتے ہیں جیسے یہ ہوا کرتا تھا اوپر اس کے وڈن جو ہے وہ جو ہوتے تھے پاتھویز جو دونوں سائٹ سے وہ وڈن پاتھویز ہوتے تھے اس پہ لوگ چلتے تھے ٹانگیں چلتے تھے گاڑیا تو نہیں تھی بہت ٹانگیں چلتے تھے تو بہت خوبصورت ہوا ہاں اچھی بات ہے اگر یہ ریوائیو کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ناظرینی جو پول تعمیر کیا جا رہا ہے اس سے کچھ دکانیں منحدم کرنی پڑتی ہے جس سے وہ دکاندار پریشان ہے جن دکانوں کو منحدم کیا جا رہا ہے ممکنہ شوی گورنمنٹس بہی ضرورت اچنے یہ سائٹ یہ جاتا اسے ایگزسٹنگ دکان چھے یہ سائٹ اگر گورنمنٹس چھے ضرورت انشاءاللہ اشو امید یمکارن بہی حیسے ریہابلیٹیٹ بہی کنیا اصل جا 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 اگر گورنمنٹس کا پلاننگ چھے ہیلی ویلکم دیٹ سوال سیٹی جو ویلکم کرنی کھوبصورت یہ اگر آشت تات ویلکم کرن مگر ناٹ ایڈ دی کاسٹ آف کے ادرس یہ مسافر کرن پاگا تیمون ہندو روزگار اکٹی گوڑ سونچن یہ آیا لوگ تسونچن یہ ہے ہیر ایتھارٹیز انہیس کاس کم بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس چو کچھ ہے چتنا بھی ہے ہمارا اتنا ہی ہے روزگار کا اتنا ہی ذریعہ ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تو ہم گورنمنٹس سے یہ اتلجا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو کچھ کرنا ہے لیکن یہ ہمارا بھی سونچیں ہم پچھلے چالیس پچاس سال سے یہاں پہ ایکزسٹڈ ہے تو ہمارے بارے میں بھی ان کو سونچنا چاہتے ہیں ناظرین تعمیر و ترقی کا کام تو ہو رہا ہے لیکن ایسے دکانداروں کے بارے میں سرکار کو سوچنا ہوگا اس پل کے بارے میں اور ان دکانداروں کے بارے میں جب ہم نے منصفل کمیشنر سے بات کی تو انہوں نے یقین دلوایا کہ دکانداروں کو آباد کیا جائے گا اور اس پل کو فوری طور مکمل کیا جائے گا اور باقی جو کام اس وقت چل رہے ہیں انہیں بھی جلد مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کمیشنر نے کیا کچھ کہا آپ سنیا یہ جو جیسے آپ نے کہا کافی سارے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں جو اس پورے ایریا میں بزنس کرتے ہیں جو امیرہ قدل ہے امیرہ قدل اگزسٹنگ بریج ہے جو موڈرابل بریج ہے اسی کے سائیڈ میں جو پرانا وڈن بریج ہوا کرتا تھا جو پرانا وڈن بریج ہوا کرتا تھا جو پرانا امیرہ قدل اس کے صرف کچھ کچھ پائیس بیچ میں نظر آ رہے تھے اسی سائیڈ پہ جو ہماری پیڈسٹرین انٹیگریشن ہے left side of the city with the right side of the city جو ریور جو سپریٹ کرتی ہے وہ بہتر طریقے سے ہو لوگ چوہ چاہے وہ بند سے ریور فرن سے آ رہے ہوں لالچوک سے آ رہے ہوں کوٹ روٹ سے آ رہے ہوں وہ بڑے کامفٹیبیلی they should be able to cross over to the گونی کھن سائیڈ گونی کھن سائیڈ میں ہمارا ہری سنگھائی سٹریٹ وہاں پہ ہے ہمارے مہراج بازار ہے ہمارے گونی کھن کا مارکت ہے سامنے LD hospital کا پورا ایریا ہے there's a huge pedestrian footfall in this area probably گونی کھن یا مہراج بازار میں جتنی footfall لوگوں کی ہوتی ہے it's unparallel with respect to جو ہے markets so یہ بڑا جو comfortably that pedestrian integration will happen اسی کے ساتھ what we have also done is جہاں پہ یہ لینڈ کرتا ہے دوسرے سائیڈ میں گونی کھن کے سائیڈ میں وہاں پہ there is some obstruction that all is being removed plus وہاں proper بڑا ایک plaza بنایا جا رہا ہے which will be kind of a walking plaza جس طریقے سے لال چوک کا بیچ میں plaza بنا ہوا ہے اسی طریقے سے یہ گونی کھن کا plaza بھی بنے گا پھر جو ہمارے مہراج بازار ہے اور گونی کھن مارکت ہے they're going to be again pedestrian markets جس طریقے سے پولویو ہے یا جو باقی جگہوں پہ pedestrianize ہوا ہے اسی pattern پہ so cars etc won't be allowed people will cross پھر ان کے back side میں جب آپ جاتے ہیں جو گونی کھن کو پورے مارکت کو آپ cross کرتے ہیں مہراج بازار کو cross کرتے ہیں جو ld کے side میں there's a lot of space that's also being converted into a plaza so you can وہاں proper lighting وہاں کی illumination sitting spaces they are being made there so ideas again جس طریقے سے پولویو کا پورا redevelopment ہوا ہے اسی pattern پہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے so we have already laid sewer lines already laid the drainage lines in this area اس میں ہم underground electricity جو lines ہیں ان کو بھی underground کر رہے ہیں اس area میں and subsequently اس کے اوپر جو ہمارا street scape ہے کہیں دیوری کہیں کوبل کہیں کچھ granite وغیرہ لگنا ہے that work finishing work will start subsequently بالکل اپنے صحیح بتایا ہے ان فاکٹ جو امیرہ قدل بریج ہے اپنے آپ میں اس چیز کا بھی ایک مثال ہے جو پرانا امیرہ قدل بریج ہوا کرتا تھا جس طریقے کا پائر construction پہلے ہوتا تھا اس کے بعد جتنے بھی نئے بریج بنتے ہیں their construction pattern is completely different so اس کے جس طریقے سے پائر بنے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم لوگ ریسٹور کر رہے ہیں اور ریسٹوریشن کے اوپر ہم لوگ واپس ایک وڈن بریج پنا رہے ہیں ان فائٹ اگر آپ پہلے دیکھتے کھنڈر بیچ میں دریہ کے بیچ میں پائر سوئے تھے جس لائک کھنڈر کی طرح پڑے ہوئے تھے جس پرانا ریکنس ریسٹوریشن